بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تمام دوستہ حباب کو فارمنگ اینڈ بزنس آئیڈیاز میں فراز عباس کے جانب سے ہوش آمدید دوستو آج کی یہ ویڈیو دیسی بکریوں کے حوالے سے بہت قیمتی اور اہم ہے ہم ایسے فارمر کے پاس مجود ہیں جو دیسی بکریوں صرف اس مقصد کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ دیسی بکریوں کا دودھ فروہت کر کے آپ نہ اگزارہ کرتے ہیں جی ہاں دوستو یہ پہلے فارمر ہیں جو دیسی بکریوں کا دودھ فروہت کرتے ہیں اور آپ نہ اگزارہ کرتے ہیں ان کے بقول دیسی بکریوں کے جو بچے ہوتے ہیں ایک یا دو دن کے وہ پانچ چہزار میں یہ فروہت کر دیتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں دیسی بکریوں کی ہریداری کے حوالے سے ٹپس لیے جائیں گے ان کی ہراغ کے مطلق پوچھا جائے گا سردیوں میں ان کی کیا حتیاتی تدابیر ہوتی ہیں ان کو کیسے سنبھالتے ہیں کیا حرچا جاتا ہے یہ کیا منافع دے جاتی ہیں اس کے علاوہ دیسی بکریوں کے کاروبار کے مطلق جتنے بھی اہم اہم قیمتی سوالات ہیں ان سے آگاہی حاصل کی جائے گی ویڈیو بہت قیمتی اور اہم ہے مکمل لازمی دیکھیں انشاءاللہ زوجل فائدہ ضرور ہوگا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا یہ انٹرویو اسلام علیکم بھائی جن کی آلے اللہ دا شکر سب تو پہلے اپنا نادست دیو سگیر تے کیڑیاں بکریوں رکھی ہیں آجے سیالکوٹی دیسی ساریاں ہاں جی ایس ٹیم کنیاں نے نیکے بڑے پاروے ہیں پنجی ماشاءاللہ تے کنے سال توں بکریوں نہ کم کر دیو بے باوہ دیر ہوگی کنی کنی کن منو تو تن چار سال ہوئے نا بوری زیادہ رہے دیر ہوگی اچھا توہاں نوی تین چار سال ہو گئے نا تے پہلے تسی کنیاں بکریوں توہاں کم شروع کیتا ہے شروع ہے ان جانی اکا آگئی چار آگئی ہیں دو ٹر گئی ہیں اچھا نال بکریوں سیل بھی کر دیو نا جی تے توہاں دام مین مقصد کی یہ بکریوں رکھان دا انا دے بچے سیل کر دیو یہاں کے دودھ بھی سیل کر دیو دودھ سیل کرنے بچے نہیں یہ دودھ ہی سیل کر دیو ایسرم کنیاں بکریوں دودھ دے رہی آنے کوئی نہیں ایسرم سوننا لیا سوننا لیا آنے تے جدو بکری سوئیوں دیئے او دو ایک بکری کنیاں کے دودھ دے ہڑ دیئے دے ہڑ دیئے چھے کلو دو ٹر گئی مانے دو ٹر گئی ماشاءاللہ چھے کلو تے دودھ کتے بھی اچھ دیو پھر دودھ کھار دینے چھے کھار در اچھا دودھ دی لائیان دینے دclaکی ملے اچھا دے چھے کھار دیو پھر ستر ہی ستار گئی مانے ستر گئی کلو ریٹ کٹ نہیں ملے بکری، تا دودھ کھنے بڑا حال زندینے ستار گئی اچھے دادی جو دی那 بھ problems تے کینیا بکری سوننا لیا آنے ساریے سوئیے بعد ساریے کنیا سوننا لیا آنا پندرہ ویچ بچے بھی تہونے انہ نے چھوٹے سالالا بکری ہییں سولا بکری سولا بکری سونا لیا آنے باکری کے لئے Galیر وہ چھوٹے ہی نے Jázی Berni né Mardین مارمخ جانilli ٹو آڈہ جانعی من سر سر پلاو دینا ہاں جی تکی ناو دو چھاٹ دیو ساری چھاٹ دیو کی کوش چولی سارا ہی سارا ہی سارا ہی تجڑے توا دے چھوٹے بچیوں دینے ایک دین یا دو دین دے او توا دا بچہ کی نیک دا سیل ہو یند ہے جم دا پانچزار دا ماشاءاللہ ینی کہ ایک دو دین دا ہی پانچزار دا ہے ہاں جی اگر بکرہ اے او دا ریٹ زیادہ اے دا یہاں کٹوئے دا ہاں بکرہ اے دا پاہم بکری یہ ریٹ ایک ہی ہے ہاں جی توا او تڑی دیاں بکریں زیادہ تو زیادہ کنے بچے دین دین گیاں نے دو ہی باس یہ ہے ہاں یا دن دو یا تین زیادہ تو زیادہ تین تکٹو کٹ دو تکٹ دو اے سال دے چھ گی نی دفع سن دینا جی سال دے چھا ہای کہ رہا سوان دینا اے کی وجہ ہے لگو دو دے چھون ہے اندین گرمی ہے چھا اگر ایسے سال چھ دو دفع بچین سو سا کے دین ہاں جی تک تسی کوشش کر دے کہ سال چھئے ایک دفع سون دینا جی تکنے مینے اے چار پانچ مینے چار پانچ مینے چار پانچ مینے تے اپ روٹین نالے پانچ چھے کلو دنیا نے یا کٹ جاندیا نے بدل کرنے دے بچے کٹ دنیا نے اچھا تے اگر موسم ٹھیک ہوئے پھر زیادہ دنیا نے اگر کوئی بکری توارڈی دودھ کٹ دنیا نے تے انہوں دودھ ودا واسطے کی پاندے کچھ نہیں آئی باری چوک دنیا نے چہنے دنیا نے کٹ دنیا نے اچھا تُسیدھا سے باری چوک دنیا نے آج کل سردیاں دے دنیا شروع گئے توانو باری چرائی واسطے جگہ لپ جن دی ہاں جی باری چار دے ہو تے اپنے جڑا توانا فارم یا شیڈ دے او تے انہوں بند کے کچھ نہیں پاندے نہیں بدل کرنے چیتے پانا پاندے آم اگر دن سیون خوشگوار دن نون موسم خوشگوار ہوئے پھر تُسی انہوں چار دے ہو ہاں جی اگر بدل کرنے دا موسم خوشگوار گئے پھر تُسی انہوں کوئی دانا شونا توڑی چھوڑی پاندے ہو ہاں جی اس کی پاندے ہو بدل کرنے چےنا نون کی پاندے ہو جسو توڑی چوکھر دنیا توڑی چوکھر دنیا دانیا کیڑے کنکتے ہاں جی توڑی ہے استمال کر دے ہو بھریک بھریک ایک جانور نو کنی توڑی کن چوکھر تے کنے دانے پاندے ہو موسیقا 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 دا موسم میں سردیاں تو بچان واسطے کوئی ایٹر بگیارا بھی لگاندے ہو کی انجی اندر ڈاگ چڑ دے ایٹر نہیں لاندے تین ان ٹھنڈ نہیں لگ دی نہیں کہ پردے ساتھ جی لگی ہوں گے پردے لگی نہیں ٹھیک ہے اچھا ہے دسو کہ جڑی بکری چھے گلو دو دن دی ہے جوان بکری چھے گلو دو دن دی ہے جوان بکری چھے گلو دو دن دی ہے چھے گلو دن دی ہے جوان بکری 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 چھ گائین کے میںری aquestaوہ گائین خوبصہ وقت height رب صحابت لگائی جمانگ بکری ڈانوا رب صحب دین hablweh جسا ، مرجعًا مجھے اپنے بین ڈا لگ راست فائم بعد میانщ Sverige پوچھ ٤ ڈای چخور دین کرج Folies پتھے بین رب انڈیز یا جLR سمسکتہ ہیں اور پٹھے پینے میں تو ہر ٹھائی سکیں ہیں کہ گاہیاں جڑی ہیں 10 kg دون ہوں چاہر کھلو پڑھدا ہے جبکہ بکریوں سے مفت پل کے چاہر کے پلے ہیں اور چھے گھلو دون ہوں دیکھا ہر ٹھائی سب ٹھائی دا کہ گاہیاں جڑی ہیں گاندا نہیں پتا اچھا اے دس ہو کہ اے دنیا مطلب کہ بکریاں ایڈیاں لاکھ لاکھر پیڑیاں نے بیکوی جاندیاں باکریاں اگر تیرف کینڈ یہاں تک ہے نہیں بیکوی جاندیاں ایک تن کا دی بکیاں تو اڈی لاکھر چاں کاری توہاں لے ہو نیا لاکھر چاں اہاں جی ایڈیاں لے ہو نیا جا لاکھ لاکھر چاں ایڈیاں بیچ دو بلائے ہم بچے انو گیا کہ تھے لے بھائی یہ بکریاں ایک ایک لاکھ روپے میں انو نے حریدی ہیں کوٹلی لہارا سے آپ دیکھ ساتے ہیں بکریاں یہ کون سی نسل کی بکریاں بھائی دیسی دیسی نسل کی شالکوٹیاں یا کتی اور لاکھے کی ہیں دونوں شالکوٹیاں تھوڑی اگر یہ دودھ کتنا دے دیتی ہیں تقریبا ایک بکری شیکلو دودھ دے رہتی ہے ان کی قیمت ایک ایک لاکھ روپے تو ان کے بچے کتنے کتنے کے سیل ہو جاتے ہیں ایک دو دن کا ایک دن کا بچہ ان کا پانچے ہزار میں سیل ہو جاتا ہے بکریاں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا بکریاں یہ ہے کون سی سوئے میں کتنے کتنی بار بچے دے چکی ہیں یہ تیسرے یا تیسرے بھی وہ بھی تیسرے دونوں تیسرے تیسرے لیکٹیشن میں ہیں اور یہ ایک ایک لاکھ روپے کی بھائی کی بکریاں ہیں انہوں نے ایک ایک لاکھ میں حریدی ہیں کوٹلی لہارا سے اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی کوئی گال اپنے کو لوں مشورہ تن ناظرین تو ہی دس نہیں ہے جیدنال بکریاں دی سید بھی برکرار رہے دو 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 بھی بھوتا دین کوئی گال اپنی ترفونتا ست توفہ تن سوڑی بہت بکریاں پیران دے بہت تغنیے رہنی تو آرین نو سوار بھی بہت تغنیے رہنی یعنی بکری پیرے ٹوڑی دا مال ہے پیرے چو رزلٹ ملدہ ہے یعنی تیجے کار رکی دے پیر نہیں زندہ بار ہے بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم بہت شکریہ بھائی